ابو سفیان نے جو قاسد بھیجا ابو جہل کی طرف کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں لوٹ جاؤ واپس تم لوگ تو نکلے تھے نا تمہارا نکلنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ تو قافلہ بچ گیا ہے اب کسی لڑائی مڑائی کی ضرورت نہیں چلو واپس ابو سفیان کو جب خبر ملی نا انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا اور بدر میں جا کے راؤں گا اور تین دن وہاں خوب مزے کروں گا کھاؤں گا پیوں گا ناچوں گا گاؤں گا سب کچھ کروں گا جیسے آج کل ہماری قوم ٹک ٹاک پہ کرتی ہے تو ذرا تین دن کے لیے میں بھی ٹک ٹاک میں داخلہ لے لوں گا تین دن کے لیے میں بھی ذرا بے حیائی کے کام جو آج ہم کرتے ہیں جو سب کچھ میں نے کرنا ہے تو وہ جناب واپسی کے لیے تیار نہ ہوا لیکن جب یہ خبر پہنچی تھا تو قریش کے اندر دو رائے ہو گئیں تو قبیلہ بنو زہرہ کے کچھ لوگ تھے ان کے سردار اخنص ابن شریق نے کہا کہ دیکھو بھئی ہمارا مطلب یہ تھا کہ ہمارا مال بن جائے وہ بج گئے اب کیا لڑنا تو وہ اپنے چند تھوڑے سے لوگ تھے ان کو لے کے واپس چلا گیا ادھر نبی علیہ السلام ماں اصحاب کے صحابہ کے بدر پہنچ گئے جیسی بدر پہنچے لیکن قریش پہلے پہنچ چکے تھے اور قریش نے پہلے پہنچ کے کیا کیا پانی پر غبضہ کر لیا اور جو بہترین جگہ تھی اس کو ساری جگہ اپنے لئے جو ہے نا کور کر لی جس کو ہم کہتے ہیں جگہ مل لی تو انہوں نے وہ جگہ مل لی اب مسلمان جب آئے تو ان کو نہ پانی ملا اور نہ ہی ان کو اچھی جگہ ملی ہمار جگہ بھی نہیں ملی تو بہرحال جو ان کو جگہ ملی یہ وہیں پہ بیٹھ گیا اور کوئی جگہ آپشن نہیں دیتا اب یہ اس بدر بیدانے بدر کے اس کنارے پہ تھے مسلمان جو مدینہ کے قریب اور کفار جو مدینہ سے تھوڑا دور آمنے سامنے آگئے اللہ نے بارش کی بارش سے کیا ہوا مسلمانوں کے پاس جو جگہ ریتلی تھی نا وہ ہموار ہو گئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی اور ان کے پاس جگہ اچھی تھی وہاں دلدل ہو گئی ان کے لئے چلنا پھر نہ مشکل ہو گیا تو یہ اللہ کی مدد آئی پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی پانی کے لئے کچھ ہاؤز وغیرہ بناو پانی کو سٹور کر لو کمہ تو ان کے پاس تھا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے پھر یہ سب پانی کے ذخیرے سوٹے سوٹے جمع کر لی لیکن قربان جائیں ساقی کوثر کی رحمت کے اوپر رحمت العالمین کی مہربانی اور نرمیوں کے اوپر جو جان کے دشمن تھے نا وہ جب اندھر پانی لینے آئے آپ نے ان کو بھی منع نہیں کیا پھر جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے لڑائی کی تیاری کی سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق الانصار جنہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا جس میں آپ تشریف رکھیں وہاں آپ رہیں آپ کے لئے کہ کارام کی جگہ ہو بلند ٹیلے کے اوپر دونوں فوجوں کا تو عریش کا مشورہ دیا اور وہاں مسجد عریش بنی بھی ہے الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع بھی ملا نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف بھی کی ان کے لئے دعائے خیر بھی کی اور نبی علیہ السلام کے لئے ایک عریش بنا دیا گیا چھپڑ ایک اونچی جگہ پہ جہاں نبی علیہ السلام پورے میدان کا جائزہ لے سکیں ایک بلند ٹیلے کے اوپر اللہ اکبر حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس رات جو آخری رات تھی اگلے دن مقابلہ ہونا تھا اس شب میں نبی علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کے جو ہے نا میدان کی طرف چلے اور فرمایا کہ یہاں ابو جہل گر کے مرے گا یہاں عمیہ ابن خلب گر کے مرے گا یہاں عدبہ گر کے مرے گا یہاں شہبہ گر کے مرے گا یہاں فلان گر کے مرے گا ایک ایک کی خبر نبی علیہ السلام نے پیشنگوئی پہلے رات کو کر دی صحابہ کو اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس ذات نے آپ کو حق دے کے بھیجائے اگلے دن جب ہم نے ان مقتولوں کو اٹھایا تو اس جگہ سے ذرا سب ہی در ادھر نہیں تھا ہر ہر بندہ وہی مرہ جہاں نبی علیہ السلام میں اشارہ کیا تھا بہرحال پھر نبی علیہ السلام اس عریش میں داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ یار غار یار غار کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ داخل ہوئے اور سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کے دروازے کے اوپر داخلے کی جگہ پہ تلوار لے کے حفاظت کے لئے کھڑے ہو گئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ رات ایسی تھی کہ اس میں سوائے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ سوئے صرف نبی علیہ السلام ساری رات اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے مانگتے رہے عبادت کرتے رہے تمام صحابہ سوئے اللہ رب العزت نے جس میں اللہ کی طرف سے سکینت اور اتمنان یہ دلوں میں صحابہ کے اتار دیا گیا جب صبح ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا بہر آئے نماز کی تیاری کا حکم دیا ہم تو جن دن سفر و نماز شاید نہیں پڑتے ادھر تو دشمن سے لڑائی تھی نبی علیہ السلام نے نماز کی تیاری کی اور صحابہ کو یہ کہتے ہوئے آئے بہر سیہ زم الجمع ویولون الدبر اور لوگوں نے نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام نے ایک درخت کے جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی کی ترغیب دی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا ادھر کفار اپنی تیاریہ کر رہے تھے نبی علیہ السلام یہ ماہ رمضان ہے سترہ تاریخ ہے جمعہ کا دن ہے ایک طرف حق کی جماعت ہے اور ایک طرف باطل کی جماعت ہے جب نبی علیہ السلام نے قریش کے عظیم الشان جماعت کو پورے سامان کے ساتھ دیکھا تو اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر و غرور کے ساتھ مقابلے کے لئے آیا ہے تیری مخالفت کرتا ہے تیرے پہنمبر کو جھٹلاتا ہے اے اللہ اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا اور انہیں حلاق فرما آپ صفے سیدھی کر رہتے ہیں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ایک صحابی تھے سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑا سا سف سے آگے ہوئے آپ نے پیچھے گیا پھر یہ ذرا سا کسی وجہ سے آگے ہوئے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک نیزہ یا تیر تھا وہ آپ نے ان کو لگا دی ہے بھئی پیچھے ہو جاؤ محبت کے اندر نا ذرا پیچھے ہو جاؤ بھئی سفصیدھی کرو جیسی وہ لگا نا کہلنے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے درد پہنچا ہے آپ کی چوٹ نے مجھے تو بڑی تکلیف مجھائی مجھے تو انصاف چاہیے اور ابھی چاہیے نبی علیہ السلام نے اپنا جو کپڑا تھا وہ ہٹھا دیا وہ فوراں آگے بڑے اور نبی علیہ السلام نے کہا بھئی لے لو بدلہ وہ فوراں آگے بڑے اور آپ کے مبارک سینے کو پیٹکس اپنے گلے سینے سے لگا لی اور چوما کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے یہ آخری ملقات ہو اور میں شہادت کا متمنی ہو سکتا ہے مجھے شہادت مل جائے تو میرا دل کی ہے کہ میں ایسا کرلوں نبی علیہ السلام نے ان کے لئے دعائے خیر بھی کی اور خوش بھی ہوئے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو بھی مرتب کیا اور اس کے بعد ملائکہ کی جو صفے تھی ان کو بھی دوست کیا گیا پھر نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ ان کے ساتھ عریش کے اندر چھپڑ میں تشریف لے گئے کہ سب دیکھتے رہیں اور حضرت سعید ابن ماد علیش کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ساتھ سواریاں کھڑی ہیں خفظ باد غدوم کے طور پر علیش کے قریب اور ادھر سے جو ہے نا مقابلے کا معاملہ شروع ہونے لگا ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا آغاز جنگ سے بالکل پہلے عمیر ابن وحب کو قریش رمکہ نے بھیجا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کا ایک جائزہ لے کر آو اور ریپورٹ کرو عمیر ابنے باہب گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور کہا کہ تقریباً تین سو کے لگ بگ آدمی لگتے ہیں لیکن ذرا مجھے ایک محلت اور دو میں ذرا اور بھی دیکھ لوں کہیں کوئی اور لوگ چھپے ہوئے نہ بیٹھے ہوں پھر یہ پھر گئے چکر لگا گیا ہے کہیں لگے نہیں کوئی مدد کمک کا کوئی چانس نہیں ہے یہ اتنے ہی ہیں بہتھوڑے سے ہیں لیکن کہا مسلمانوں کا ایک رعب تھا جب مسلمان صحیح عمل کرنے والا ہو اور سننے کی چاروں باتیں موجود ہوں تو ان کا ایک رعب ہوتا ہے تو وہ رعب ان کے اوپر پڑا اور آکے کہنے لگا اے گروہ قریش میری بات سنو اور سمجھو یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں یہ موت احمر یہ قتل کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں یعنی تیار ہیں جان دینے کے لیے اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہارا نہیں خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں ان لوگوں میں سے ہر ایک جب تک اپنے مقابل کو نہ مار ڈالے گا اس وقت تک مارا نہیں جائے گا یعنی مرنے سے پہلے کسی ایک کو تو لے ڈوبے گا تو ان کے تین سو ہیں وہ تین سو گو ہم مار لیں لیکن ہمارے ہی تین سو مرے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہوگی سوچ لو جیسے یہ کہا تو حکیم ابن حضام نے کہا بلکل درست ہے وہ اٹھے اور عطبہ کے پاس گئے اور کہا اے ابو الولید ابو الولید کے والد آپ قریش کے بڑے سردار ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا خیر کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے تو بھی کیا کہنا چاہتے ہو تو حکیم ابن حضام نے کہا کہ بھئی دیکھو قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے واپس چلو اور رہا عمر ابن حضامی کے خون کا بدلہ دینا دیئے تو تم اپنے پیسوں سے ادا کر دو تم کو کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں لڑائی سے سب کو بچا لو تو عطبہ تیار ہو گیا اور لڑائی سے تھوڑی دیر پہلے میدان میں عطبہ نے ایک تقریر کی کہا اے گروہ قریش واللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سارے تمہارے رشتہ دار ہیں نتیجہ یہ ہوگا تم اپنے باپ بھائیوں سے قریب رشتہ داروں سے جنگ کرو گے اور دیکھو تم محمد کو بھی چھوڑ دو اور عرب کو بھی چھوڑ دو اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری تو بات پوری ہو گئی اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب پر حاوی ہو گئے تو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہیں تو وہ قریشی ہی تو تم ابھی واپس ہو جو اور میری بات کو نصیحت کو مت ضائع کرو اور مجھے بے وقوف مت سمجھو نادان مت سمجھو میں جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حکیم بن حضام کہتے ہیں کہ میں عدبہ سے بات کر کے پھر ابو جہل کے پاس آیا ابو جہل زرہ پہن کر جنگ کے لئے تیاری کر رہا تھا میں نے کہا کہ عدبہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور ہمیں واپس سلنا چاہیے ابو جہل نے سنا اور سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا وہ تو نامر جی کی بات کرتا ہے کہ بھائی کو بولا لیا آمیر کو اور کہا دیکھو یہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں اب اس نے جو ایسا شور مچایا ہائے میرا بھائی ہائے میرا بھائی مجھے تو بدلہ لینا ہے تو پورے لشکر کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا اور سب تیار ہو گیا جنگ کے لئے اب جب جنگ تیار ہونے کو عاملہ شروع ہوا اور ابو جہل نے تان و تشنی کی نامردی کا تانہ دیا اور بزدری کا تانہ دیا عطبہ کو اب کیا ہوا جب جنگ قریب آ گئی شروع ہونے کے لئے تو عطبہ خود اپنے بھائی شہبہ کو اور اپنے بیٹے ولید کو لے کے نکلا کے سب سے پہلے ہم لڑیں گے شروع ہم سے کریں گے نامردی کا تانہ دیتے ہیں ہم تو بڑے جنگجو لوگ ہیں اس زمانے میں جب دونوں فوجیں گھمسان کی جنگ لڑنے سے پہلے پہلے کیا کرتی تھیں ون ٹو ون مقابلہ ہوتا تھا کبھی ایک کا کبھی زیادہ کا تو ادھر کفار کے لشکر سے تین لوگ نکلے عطبہ شہبہ اور ولید ولید کون تھا عطبہ کا بیٹا یہ تین نکلے ادھر سے تین لوگ مسلمانوں کی طرف سے نکلے یہ تین لوگ کون تھے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ معویز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عوف اور معویز جو ہیں نا یہ عفرا کے بیٹے تھے ایک صحابی عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ عفرہ لوگ بڑا نام پوچھتے یونیک نام چاہیے آج کل تو عفرہ نام یونیک بھی ہے اور صحابیہ کا بھی ہے حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ رسول ہیں ان کی ایک عجیب خصوصیت ہے جو کسی عورت کو نہیں ملی بذر کے بیدان میں ان کو وہ چیز ملی جو اور کسی کو نہ ملی ان کی ٹوٹل سات بیٹے تھے ساتوں کے ساتوں شریک ہوئے شہید نہیں ساتوں کے ساتوں شریک ہوئے تو یہ وہ عزاز ہے جو اس امت کی کسی ماں کو نہ مل سکا کہ اس کے سات بیٹے بدریین ہو صحابی بدر میں سے ہو یہ اس ماں کو اللہ نے عطا فرمایا بہرحال یہ تینوں نکلے ادھر سے کون نکلے عطبہ شہبہ اور ولید آئے کہ کون ہو تم ان کا منصار میں سے ہیں انصار میں سے ہو چلے جاؤ واپس ہمیں تو قریشیوں سے ملنا ہے ہماری تو لڑائی ان سے ہے تم سے کہہ لڑائی جاؤ واپس تم سے نہیں لڑتے اور ادھر سے کسی للکارنے والے نے نبی علیہ السلام کو للکار کے کہا کہ اے محمد ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ سے جوڑ کے لڑنے کو بھیجئے لیکن ان کو آپ بھیج رہے ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بنام مقابلے کے لیے بھیجا کہا جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ خود بھی میدان میں ہوتا ہے اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی آگے لاتا ہے ایسے موقع پہ خطرے کے موقع پہ ہمارے ہر تو عوام کو پہلے مروا دیتے ہیں نا یہاں قریبی لوگوں کو ایک چچا کو بھیجا ایک بھائی کو بھیجا چچا کے بیٹے کو اب یہ تینوں آگے بڑھیں جب یہ تینوں آگے بڑھیں تو ان میں جنگش میں شروع ہی عبیدہ یہ عطبہ کے سامنے آئے اور شہبہ حمزہ کے سر رضی اللہ کے سامنے اور حضرت علی کے سامنے ولید حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو ایک ایک وار میں دونوں کا کام ختم کر دیا ایک وار ایک تلوار چلائی حضرت علی نے گیا ولید ایک چلائی حضرت حمزہ نے گیا شہبہ دونوں جہنم واصل ہو گئے اب جو تیسرا جو پیر بنانا عطبہ کا اور عبیدہ ابن حارس کا یہاں لڑائی شروع ہو گئے اور دونوں ہی زخمی ہو گئے حتیٰ کہ عطبہ نے حضرت عبیدہ ابن حارس کے ایسے وار کیا کہ پاؤں دونوں کٹ گئے اور پندلیوں سے خون بہنے لگا یہ گرے ہوئے تھے اتنے میں وہ دونوں حضرات اپنے اپنے مقابل کو ختم کر کے واپس آئے اور عطبہ کو ختم کر دیا دونوں نے مل کے اور ان کو اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور نبی علیہ السلام کی پندلیوں سے خون جاری تھا حضرت عبیدہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انہ کا شہید میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو تو غزبہ بدر کے پہلے شہید یہ بنے اور شہادت کے اس موقع پہ انہوں نے ایک بات فرمائی کس نے حضرت عبیدہ نے انہوں نے کہا کاش ابو طالب آج جندہ ہوتے تو یقین کر لیتے کہ ان کے اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں تو کیا شہر تھا انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں جب ہم سب قتل کر دیے جائیں اور اپنی اولادوں سے بیویوں سے بے خبر ہو جائیں یعنی ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی نبی علیہ السلام تاکھ آ سکتا ہے ایسے نہیں آ سکتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے اس شہر کا صحیح مزاق تو پھر میں ہوں اچھا یہ عطبہ اور شہبہ اور ولید عطبہ اور شہبہ دونوں بھائی اور ولید عطبہ کا بیٹا یہ جنگ سے کیوں کتراتے تھے یہ جنگ سے اس لئے کتراتے تھے کہ اول تو آتکہ آتکہ بنت عبد المطلب کا خواب اور دوسرا جہیم ابن سلط کا خواب اور تیسری بات جس وقت یہ دونوں نکلے ہیں تو عداس جو طائف کے سفر میں مسلمان ہو گئے تھے وہ ان کے غلام تھے جب یہ نکلے ہیں لڑائی کے لیے تو عداس رضی اللہ تعالی ان کے پاؤں پکڑ لیے رونے لگے کہیں لیں کہ میرے ماباب تم پر فدا ہوں خدا کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تم اپنی قتلگاہ کی طرف جا رہے ہو اور روتے رہے عاصف نے شہبہ شہبہ کے بیٹے نے کہا کہ روتے کیوں کہا میں اس لئے روتا ہوں کہ میرے آقا جاتو رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے کہ قتل ہو جائیں گے تو عاصف نے کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں تو عداس کام اٹھے اور کہا ہاں خدا کی قسم تحقیق وہ اللہ کے رسول ہیں جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے تو عدو اور شہبہ کے دل میں کیا تھا ایک وہ دو خواب اور ایک عداس کی بات تو خطرہ تھا کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں اس لئے بار بار وافسی کے مشورے کو قبول کر لیتے تھے لیکن ادھر سے جو ابو جہل تھا وہ کیا کہتا نامردی کا بزدری کا تانہ دیتا اور پھر وہ آ جاتے تو اس طریقے سے یہ تین لوگ آئے اور یہ تینوں جہنم واصل ہو گئے عدو اور شہبہ کے قتل کے بعد میدان جہنم و جناب گرم ہو گیا نبی علیہ السلام چھپر سے باہر تشریف لائے صحابہ کی صفوں کو ہمبار کیا اور صدیق اکبر کو لے کر واپس چھپر کی طرف تشریف لے گئے اور احباب اپنے لوگوں کی قلت اور کافروں کی کسرت کو قوت کو دیکھا تو نماز کیلئے کھڑے ہو گئے دو رکعت نماز پڑی اور دعا میں مشغول ہو گئے اور یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میں تیرے اہد اور وعدوں کی وفا کی درخواست کرتا ہوں اگر تُو چاہے تو تیری عبادت ہوتی رہے اللہ اکبر تو نبی علیہ السلام خوب الہہ وزاری کے ساتھ دعا کرتے بار بار آپ کی جو چادر ہے وہ نیچے گر جائے کرتے تھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہیں بدر کے دن جب لڑائی ہو گئی شروع گمسان کی تو میں لڑائی بھی کرتا رہا تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام کے پاس آیا دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور یا حیوہ قیوم کہتے جا رہے ہیں پھر میں لوٹ گیا پھر لڑائی کی طرف تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا پھر دیکھا آپ سجدے میں ہی ہیں پھر میں تیسری دفعہ واپس گیا پھر لڑ کر آیا پھر میں نے آکے نبی علیہ السلام کی خیریت دیکھنے کے لیے آیا دیکھا پھر سجدے میں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں چوتھی مرتبہ پھر اللہ تعالی نے جب میں گیا تو پھر اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے